چاہے وہ تیس اکٹرور بر نبے ہو چاہے دو اکٹرور بر نبے ہو جو بلدانی رام بھکت ہیں ان کے گھر تک کی سرکبو بھی کارسی وقت مارک کے نام سے ہم بنائیں گے اور اس میں وہاں بلدانی جو رام بھکت ہیں ان کا نام بھی لکھیں گے ان کا فوتو بھی لگائیں جو جی اتر پردیش کے الیکشن قریب آئے ہیں بی جے پی اپنے دھروی گرن کی راجنیتی کی طرف آگے پڑ لہی ہے آج ایودیا میں کیشب پرساد موریا نے کچھ سڑکوں کا اناغریشن کرتے ہوئے کچھ پروجیکٹس کا اناغریشن کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ کارسی وقت کے نام پر اب ایودیا کی سڑکوں کے نام رکھے جائیں گے یعنی ان کارسی وقت کے ناموں پر جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا یعنی ان کارسی وقتوں کو عمر بنایا جائے گا اور اس کے لیے بقاعدہ پیٹ تھپ تھپائی جائے گی ان کو اناغ کے طور پر ان کے پریواروں کا سرفخت سے ہنچا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسی حرکت کی تھی جس کے بعد ایک راستہ کھلا رام جنم بھومی بننے کا مندر بننے کا اور اس کے بعد اسی کے سلسلے میں اس کو لے کر کے گورف فیل کرتے ہوئے ایودیا کے اندر سڑکوں کا نام ان کارسی وقتوں کے ناموں پر رکھا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد اور رام جنم بھومی ویبات کا فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے پر ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا نہ صرف ہم نے بلکہ تمام میڈیا ہاؤسز میں یہ اسٹوریز چلی تھیں اخبارات میں یہ بات آئی تھی کہ کوٹ نے اس پورے معاملے میں جو ججمنٹ دیا ہے اس کو دو لائنوں میں اگر سمجھا جائے کوٹ یہ مانتی ہے کہ وہاں پر مسجد تھی کبھی بھی مندر توڑ کر کے نہیں بنایا گیا قانون کے ساتھ جو کھڑوار کیا گیا تھا کارسی وقتوں کے ذریعے اس کی نندہ کی گئی اور اس کو غلط کرتے بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک مجرمانہ فیل تھا یعنی مجرمانہ کام تھا قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تھا کارسی وقتوں کے ذریعے یہ سب ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ باقاعدہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ فیصلہ موجود رہے گا آپ گیا کر کے آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کا گھنونہ فیصلہ ایک لوگتانترک سرکار کے ذریعے جس پر اب یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ ظاہر اسی بات ہے کہیں نہ کہیں لوگتانترکی حتیہ ہو چکی ہے اور اس طرح کے فیصلے خاص طور سے الیکشن کے بعد دھروی کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں یوپی کے اپ مکھے منتری کیشف پرساد مورگی نے رام نگری آیودیا میں بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پردیش میں اب رام مندین آندولہ میں پراند دینے والے کار سیوکوں کے نام پر مارگو کا نرمان ہوگا قریب پندرہ ارب روپیے کی نو سو چھانوے پریجناؤں کا لوکارپن کرنے پہنچے اپ مکھے منتری نے ڈاکٹر رام منولویا عبد وشویدالے کے سوامی بیوکنن سبا غیر میں آجید کارکرم میں کہا کہ رام جنم بھومی آندولن کے بلیدانی کار سیوکوں کے گھر تک مار کا نرمان کیا جائے گا رام بھک کار سیوکوں کے نام سے سڑک کا نرمان ہوگا انہوں نے یہ جانکاری بھی دی کہ پی ڈابلو ڈی کے ادھیکاریوں نے رام مندر کے لیے ایک کروڑ لوپیے کی دھنراشی سمرپت کی ہے اس سے پہلے انہوں نے رولدودی میں کار سیوک رام اچل گپتہ کی پرتیمہ کا اناوران کیا اپنو کے مندرین نے گھوشنا کی کہ دیش کی سڑکچہ میں شہید ہونے والے سینے کے ویر جوانوں و آنترک سڑکچہ میں شہید ہونے والے پولیس کرمیوں کے گھر تک بھی جے ہند ویر پت کا سرکار نرمان کرائے گی اس پورے ایک گھٹنا کے بعد اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا ہے اور لوگ اس پورے معاملے پر آپتی جتانے لگے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ قانون کے ساتھ کھلوار کیا گیا تھا 6 دسمبر 1992 کو جس دن مسجد کو شہید کیا گیا تھا اور کار سیوکوں نے جو مسجد کو شہید کیا تھا وہ مجرمانہ فیل تھا اس کو لے کر سیاسی اور سماجی تنظیموں نے اعتراض جتایا ہے اتر پردیش کی بی جے پی سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ راستوں کا نام جو ہے کار سیوکوں پر رکھا جائے گا یہ واپس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بی جے پی کے پاس کمیونل پالیسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو سونا پی ایف آئی کے سگریٹری اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح سے آپتی جتا رہے ہیں اور آپتی جتا ناجائز بھی ہے جس طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلے میں اپنے کہا ظاہر سے بات ہے آستہ کی بنیاد پر فیصلہ مندر کے پکش میں دیا گیا جس کو مسلمانوں نے بھی سویکار کیا کیونکہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ایکسیپٹ کیا حالانکہ ریویو پیٹسٹن ڈالی گئی لیکن ریویو کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا گیا ظاہر سے بات ہے سارے فیکٹس جا اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بابری مسجد کے حق میں فیصلہ اولی طرح سے دیا گیا ہے لیکن آخر میں آستہ کو بنیاد بنا کر کے اس زمین کو مندر کے حوالے کر دیا گیا میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کمنٹس بوکس میں جا کر کہ ہمیں بتائیں کیا سرکار کا یہ فیصلہ کہ کار سیوکوں کے نام پر سڑکوں کا نام رکھا جائے اجودیا ننگری میں کیا یہ قانونی طور پر صحیح ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری ٹوٹینلپ سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن سرور دبائیں دنیا بار سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو سرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولیں